دوستو میں ڈاکٹر ناصر خان آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسکن انفیکشن کے بارے میں اسکن کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ میں جو گرمی ہو جاتی ہے جس کا علاج کروانا ضروری ہوتا ہے تو آج اس کی بات کریں گے کہ اسکن انفیکشن میں کسی بھی چیز کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کے کچن بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کے اسکن انفیکشن کو دور کرنے میں تو آج میں اسی چیز کو بات کروں گا کہ آج میں بات بتاؤں گا آپ کے لہسن جو ہے آپ جو کھاتے ہیں لہسن دیکھے گا اس طرح کا ہوتا ہے ہر جگہ مل جاتا ہے ہر ایک کچن میں مل جاتا ہے جہاں آپ جائیں گے وہاں پر دنیا کے ہر حصے میں مل جائے گا آپ کو تقریبا تقریبا تو اس کے فائدے کتنے ہیں لہسن جس کا نام جسے گارلک بھی کہتے ہیں کارلک کے ساتھ ساتھ اس کا ایک باٹینیکل نیم ہے میڈیسنل پلانٹ ہے یہ تو اس کے لیے جو ہے ایلیم سارٹیم سارٹیرم لن کہتے ہیں اسے یہ نباتاتی نام ہے اس کا تو میں بتا رہا ہوں لہسن کے بارے میں تو لہسن جو ہے ایک جڑ ہوتی ہے اور اسے سکھا کر استعمال کرتے ہیں یہ سوکھا ہوا لہسن ہے اس کی جو ہے اتنی خاصیت ہے کہ بہت زیادہ میں بتا نہیں سکتا اس ٹائم کے یہ کتنا آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے دیکھیں اس کا استعمال اگر آپ اپنے اسکن انفیکشن کے بہت سارے لوگوں کے ایکزیمیٹس کنڈیشن ایکزیما ہو جاتے ہیں آج کل دیکھا گیا ہے کہ اسکن انفیکشن اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کیٹیگری میں ہو رہے ہیں وہ سب لوگوں کو ہو رہے ہیں میل کو ہو رہے ہیں فیمیل کو ہو رہے ہیں جہاں پر بھی پسینہ آرہا ہے وہاں پر اسکن انفیکشن ایکزیمیٹس کنڈیشن ہو رہی ہے تو اسے کس طرح سے ایکچلی ہوتا گیا ہے بہت لمبے ٹائم تک علاج کروانا پڑ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ علاج بھی نہیں کروا پاتے بہت سارے لوگ بہت زیادہ فیس لگتی ہے ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس جائیے ہزار روپے پندرہ سو روپے دو ہزار روپے وہ آپ کو فیس لے کر ہی اور اس کے بعد بھی دو مہینے چار مہینے چھے مہینے میں پچاس چکر آپ کو لگانے پڑیں گے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایکزی میٹس کنڈیشن میں یہ کتنا اہم رول ادا کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا تو یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا میں اور دیکھیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر کوئی زادہ استعمال کرے گا تو کسی بھی چیز کی زادتی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہے تو اسے آپ جو ہے چھوٹے بچوں میں بھی دے سکتے ہیں بڑوں میں دے سکتے ہیں بزرگوں میں دے سکتے ہیں اور یہ اسکن کی جو انفیکشن ہے اگزی میٹس کنڈیشن ہے اسے کس طرح سے ٹھیک کر سکتا ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ یہ ہر ایک کچن میں مل جائے گا نمبر ایک آپ کے گھر میں کچن میں ہنڈیٹ پرسنٹ ملے گا بہت سارے لوگ نہیں کھاتے ان کے لیے یہ نہیں ہے جو لوگ کھاتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے تو اس کی جو ہے ایک چمچ رس نکال لیجیگا ایک چمچ رس اور تین چمچ پانی پانی میں آپ بسلری کا پانی لے سکتے ہیں آپ اپنا جو ہے آرو کا پانی لے سکتے ہیں یا بوائلڈ کر کے وارٹر کو الگ رکھے اس کا بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں تین چمچ پانی ایک چمچ رس تینوں کو ملا کے رکھ لیجیگا جہاں کہیں بھی ایکزی میٹس کنڈیشن ہے ایکزیما ہے اور وہ جو ہے رس رہ ہے رسنے والے کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے یہ اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے بہت سارے ایکزی میٹس کنڈیشن آپ نے دیکھوں گے دن میں پانی سا نکلتا رہتا ہے تو اس میں تو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہیں اب وہ دونوں ملا کر اسے واش کر لیجیے اگر کسی کے بوائلز ہو گئے ہیں پسٹیولز ہو گئے ہیں پس پڑ گئی ہے اسکن انفیکشن ہو گیا ہے پس پڑ گئی ہے اس میں بہت زیادہ پس ہے تو اس پانی کو اس پر لگائیے گا دوستو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے پس بلکل صاف ہو جائے گی زخم جو ہے آپ کا ہیل ہونے لگے گا تو یہ کتنا فائدہ مند چیز ہے لیسن یہ آج میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بخار آ رہا ہے اور بخار جا بھی نہیں رہا ہے تو آپ اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو ہے دو کلیاں لے کر ایک کلی یہ نکال دی میں نے دو کلیاں لے کر اسے موں میں ڈال کے چونس لیں اسے چھیل کر چونستے رہیں چونستے رہیں اور وہ چونسنے میں ہی ختم ہو جائے گی چبار کے تو اس سے آپ کا فیور جو ہے جو فیوریس کنڈیشن ہو گئی ہے فیور جو ہے آپ کا باڈی کی جو انفیکشن ہو گیا ہے آپ کے بلڈ میں وہ بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے دوستو یہ تو ہے نا فائدہ مند چیز تو ایک تو یہ ہو گیا آپ کے فیور میں ہو گیا آپ کے بائلز میں ہو گیا آپ کو پسٹیولز میں ہو گیا اور آپ کا سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے باڈی میں جو خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کالیسٹرول بڑھ رہا ہے ٹرائی گلائس رائٹس بڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستو آپ کے بی پی کو بھی کنٹرول کرتا ہے کیونکہ آپ کو بلڈ پیری فائر کا کام کرے گا تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے اس کا استعمال کیجئے دوستو جیسے میں نے بتایا ہے اس طرح سے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا اور جب ریزلٹ ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا میرے کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس ضرور لکھیں جس سے کہ مجھے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے دوستو آج کل بہت اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں میں ان کے جواب دیتا رہتا ہوں اور ودیشوں سے بھی بہت کمنٹس آتے ہیں میں ان سبی کا دھنیواد دیتا ہوں جو مجھ سے کوششن کرتے ہیں اور کوشش کرتا ہوں کہ سبی لوگوں کے جواب میں دے سکوں بہت سارے لوگوں کے جواب ہو سکتا ہے رہ جاتے ہوں میں ان کے لئے معذرت چاہتا ہوں میں ان لوگوں کے لئے سوری کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے کوششن دیکھ نہیں پاتا ہوں کیونکہ ذرا میرا بزی شیڈول رہتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور میں اسی طرح سے آج کل آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتا رہوں گا جس سے آپ پائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کا پریوار آپ کے جاننے والے آپ کے دوست چاہے وہ ہندوستان میں ہیں یا ودیش میں ہیں سبھی لوگ اس سے پائدہ اٹھائے ہیں جہن السلام علیکم موسیقی